سلام آنچا جی بہت شکریہ یہاں تو نہیں بھائی میں بلکل یہ ہموشی ایک ذرا سائٹ پہ ہوں گے بھائی تھوڑا سا سائٹ پہ ہوں گے یہ واقعیتاً پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید تین مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے فیصلے بعد میں تو آتی ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش پاش کیا ہے جو جابر جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے دو سالوں سے آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا بہت ہو گیا جو آٹھ فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر عوام کی رائے پر اس ڈاکے کو ہم نے بے نکاب کیا ہے ہم کرتے رہیں گے ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے آج ایک پہلا بڑا قدم ہے دیکھیں آٹھ فروری کی وہ تاریخ رات آٹھ اور نو فروری کی اس کا میں خود ماتوب بھی ہوں چشمدید گوا بھی ہوں اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے پی ٹی آئے کے خلاف فیصلے کیے آج الیکشن کمیشن کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے میں بالکل تعیید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فیل فور استفاہ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پیٹیشنر نہیں تھی پی ٹی آئے پی ٹی آئے کی یہ پریئر نہیں تھی یہ بالکل لغو بچگانہ باتیں ہیں سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کریں اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئے ہے پی ٹی آئے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئے کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا تیرہ جنوری کا فیصلہ اس فیصلے کا اطلاق یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے ہمیں مدافعت کرنی ہے جو ٹرائبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے ریٹائر ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تائینات کرے گا اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جد و جہود کرنی ہے عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی یہ کھلا جھوٹ ہے الیکشن ایک دوزار سترہ تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائبیونل کے طور پر کام کریں گے اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس جائے گا انہوں نے پہلے ایک آرڈننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائر ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے منپسند ہوں یہ بلکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے اس کے خلاف پیٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان منپسند ریٹائر ججوں کو بلکل عدالت قبول نہیں کرے گی یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا فتارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے مجھے آج بچے بچیاں مزاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا وہ روتے ہیں یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں تو ہم ثابت قدم رہیں گے ہماری سیاسی لیڈرشپ ہماری قانونی ٹیم ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ قانونی سطح پہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک اب فلا کی جانب بڑے گا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام جس کے یوت اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا آج جو تالے آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلا جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلا کی راہ پر ڈالیں گے ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بن کر لڑتے رہیں گے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی پی ٹی آئی پاکستان تحریکہ انصاف کی قیادت کو آئی ایل ایف پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا منڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر سبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قوم نے فارم فورٹی سیون کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونل کے حساب سے شعب شہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے اور تمام دباؤ کو تمام بیرونی دباؤ کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیر آزم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے جو قوم نے منڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے آج اس کو گیارہ ججز نے تسلیم کیا ہے دو ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا پی ٹی آئی کو بینگن جوتا پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا لیکن اس چوبیس کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جیالوں کو جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے آج اس پہ بھی مہر لگی ہے اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں آٹھ میمبر بینچ نے لکھا ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں اور اگر کسی نے اس میں کوئی لیتو لال کی اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرنی کی کوشش کی تو چیمبرز میں وہی جج سنیں گے جنہوں نے آٹھ میمبر بینچ نے یہ الاؤ کیا ہے وہ چیمبرز میں بھی اس کو سن کے ویڈن نو ٹائم اس پہ فیصلہ کریں گے اور میں آج وان کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس قوم نے تمہارے خلاف منڈیٹ دیا تھا تم نے اس منڈیٹ کو ان چور ڈاکوں کے ہاتھ میں دیا آج سپریم کورٹ نے تمہارے ان تمام اقدامات کو نلیفائے کر دیا ہے سیٹے سائٹ کر دیا ہے اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فیل فور ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں اور کوئی اس کے اندر ایک بات ابھی ہوئی تھی چیئرمن صاحب نے کہی کہ ہمارے وہاں پہ کاغذات اور لڑی جمع ہیں ہمارے الیکشن کے حساب سے ہم نے ساری موڈیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں ہم نے وہ تمام کاغذات دیا ہیں اب تو جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک اگزسٹنگ جماعت ہے جس کو یہ حق دیا جائے گا اور ہمارے ان چونتیس میمبر جنہوں نے پی ٹی آئی نومینیشن پیپر پہ لکھا ہوا تھا ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے اب تو پی ٹی آئی کو کسی اور سرٹیفیکیٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہ جاتی کیونکہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے چیئرمن صاحب اس کا نوٹیفیکیشن دیں گے اور انشاءاللہ والعظیظ ان لوگوں کو یہ نشستیں ملیں گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کے چیئرمن کو بیریسٹر گوھر صاحب کو سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب شبلی فراز صاحب سمیت اپنے تمام وکلا کو آئی لیف کی ٹیم کو اپنے جو مائنورٹی کے صدر ہیں سب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں جس پارٹی کا نام مٹانے کی کوشش ہوئی تھی آج وہ پاکستان تحریک انصاف اسیملی کی بھی انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت بند کے واپس ہے